اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہو دوستو امید خیریت سے ہوں گے اور فیٹ فارٹ ہوں گے آج ہمارا میکروسافٹ ایکسل کا لیکچر نمبر سکس ہے اور اس میں ہم دیکھیں گے فرمولاز تمہیں یہاں پر میں نے میکروسافٹ ایکسل اوپن کیا ہوا ہے یہاں پر یہ جو ٹیب ہے فرمولاز کا میں یہاں پر آیا ہوا ہوں یہاں سے میں نے انسرٹ فنکشن پر کلک کیا جیسے ہی میں نے انسرٹ فنکشن پر کیا جو ایکٹیو سیل تھا ہمارا وہ یہاں پر آیا بٹ اس سے پہلے ہمارے لئے یہاں پر کچھ ڈیٹا ہونا ضروری ہے تمہیں یہاں پر آتا ہوں اسے توڑا مرچ ان سینٹر یہاں پر ہم اس طرح کچھ ڈیٹا لاتے ہیں اور یہاں پر ہم کچھ نام لکھ لیتے ہیں اس طرح یہ ہو گیا جن اور ہم اسے ڈریک کر دیتا ہوں جہاں تک ہماری لائنز ہیں یہاں تک اب یہ کنٹرول بی سے یہ ہو گیا بولڈ اب میں کیا کرتا ہوں کہ یہاں پر یہ جو بارڈر ہے تیک باکس بارڈر میں وہ اپلائی کرتا ہوں اور جو دوسرے ہیں وہ میں نے یعنی کہ یہ فارمیٹ ہیں فارمیٹ انٹر سے میں نے ان سب پر سیلیکٹ کر لیا اب میں ان سب کو کچھ اس طرح سے سیلیکٹ کرتا ہوں اب یہاں پر میں ایک فارمولا لگاؤں گا رینڈ بیٹوین کا فارمولا جو کہ میں نے اپلوں کو بتایا ہوا ہے یہاں پر میں کچھ ویلیوز پٹ کرتا ہوں رینڈم لی کوئی بھی ویلیوز ہو میں کنٹرول انٹر پریس کرتا ہوں یہاں پر اور اس کے بعد میں اسے کاپی کروں گا اس کے بعد میں یہاں پر اس کی جو فارمولا ہے اسے ویلیوز میں سیٹ کروں گا تو میں یہاں پر آتا ہوں ویلیوز پر میں نے یہ سیٹ کر دیا پہلے فرمولا تھا اب میں اسکیپ کی پریس کروں گا تو یہ کیا ہو جائیں گے یہ ریجیکٹ یا کہ جو سیلیکشن ہے وہ ختم ہو جائے گی یہاں سے میں اس پر آل بارٹر پر کلک کرتا ہوں یہاں پر ہم لکھ لیتے ہیں کوئی اس طرح یہاں پر میں ان کو مرجن سنٹر کر دیتا ہوں یہاں پر میں کیا لکھوں گا ریزلٹ یہاں پر میں لکھتا ہوں فائنل ریزلٹ یا سم اس طرح سمجھانے کے لیے کوئی بھی نام بس یہ ریزلٹ ہی ہے یہاں پر یہ جو باکس ہے ہم یہی لگائیں گے جسے میں نے بولٹ کر دیا یہاں اس کو تھوڑا بڑا کرتا ہی تک دیکھنے میں آسانی ہو ریزلٹ تو ریزلٹ نے کہا آنا ہے یہاں پر ہی آنا ہے تو میں یہاں فائرمیٹ فینٹر بٹا اس طرح نہیں میں اسکیپ کرتا ہوں اب میں اس پر کلک کرتا ہوں تو میں یہ فائرمیٹ یہاں پر لگاتا ہوں اوکے وہ لگ گیا یہاں پر ٹیکسٹ بھی تو جسے میں اس سیل میں یہ جو سیل ہے جس کو ہم نے مرچی آتا میں اس میں ایکٹیو ہو گیا اب میں جاتا ہوں فارمولاز میں انسارٹ فنکشن تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پر آیا وہا ہے ایک والا تو جب بھی ہم کوئی فارمولا استعمال کرتے ہیں تو یہاں پر ایک وال آتا ہے ایک والا فرض کرے یہاں پر ایک وال میں نے اسے سیلیکٹ کر لیا اس کے بعد پلس کا سائن لگا کہ میں نے اسے سیلیکٹ کر دیا انٹر تو یہ جو ہے نا وہ آ گئے اب اگر میں ان دونوں کو ایسے سیلیکٹ کرو تو آپ دیکھو جو ریزلٹ ہے یہاں پر تریالیس چتیس سکس سکس نائن تو بلکل یہی سیم ریزلٹ آیا وہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ہم میکلس آفٹ ایکسل میں کوئی فارمولا استعمال کرتا ہے کوئی فنکشن استعمال کرتا ہے تو اس کے لئے ہم سب سے پہلے ایکول کا جو سائن ہے وہ ضرور لگاتا ہے اب یہاں پر میں یہاں پر بھی کلک کر کے ایکول اگر لگاؤں تو یہاں پر آئے گا اگر میں ڈریک یہاں یہ جو سیل ہے میں اس میں ایکول لگاؤں تو بھی ہم فارمولے لگانے کے قابل ہیں یہاں پر اس طرح کر سکتے ہو کہ یہاں پر یہ جو انسارٹ فنکشن ہے یہاں پر جا کے آپ یہاں سے فارمولے لا سکتے ہو تو یہاں پر فارمولوں کی ایک لیشت بنی ہوئی ہے آل ہے فائننشل ڈیٹ ان ٹائم میٹ انٹری یہاں پر لک اپ ان ریفرینسز ڈیٹا بیس ٹیکس لوجیکل انفارمیشن انجنیرنگ ان کیوبا بٹ یہاں پر آپ سرج بھی کر سکتے ہیں فرض کریں یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں سم کا جو فارمولا ہے میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں ہمیں کیا کون سا فارمولا چاہیے سم یہاں پر میں نے سم لکیا اس کے بعد میں نے گو پر کلک کر دیا تو آپ دیکھ سکتا ہوں یہاں پر میرے پاس آگیا سم آگیا سم ٹو پی وائی ٹو یہ اس طرح آگیا اب جس ہی میں اس پر اوکے کرتا ہوں تو یہاں پر میرے پاس یہ ویلیو آتی ہے یہ ویلیو فرض کریں میں انسرٹ پر کلک کرتا ہوں یہاں پر جو سم والا فارمولا ہے میں نے کر دیا اسے اوکے بٹ میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں سم اس طرح میں نے سرچ کر دیا یہ جو سم فارمولا ہے سم نمبر اینڈ نمبر یعنی کہ ایڈ آل دا نمبر ان ایرینج آپ سے یہاں پر میں سم پر اوکے کرتا ہوں سم پر فرض کریں یہاں پر میں اس طرح سلیکٹ کرتا ہوں اس ایریا کو میں نے سلیکٹ کر دیا اس کے بعد نمبر ٹو یہاں پر میں آتا ہوں یہاں سے آپ اپنی مرضی کے کوئی بھی نمبر اس میں جمع کر سکتے ہو آپ یہاں پر یہاں پر فارمولا جو ریزلٹ ہے آپ لوگ کو یہاں پر بھی دے رہا ہے اور اس کی جو رینج ہے یہ جو لائن بنی ہوئے ہیں ایک سے لے کر دو سو پچپن تک ہے ایک سے لے کر دو سو پچپن تک جس طرح ہم نے ایڈا فوٹوشاپ میں جو لومنیسٹی پڑی تھی ٹونز آف لائٹ یعنی کہ زیرو سے لے کر ٹو فیفٹی فائیف تک تو یہاں پر دو سو پچپن تک نمبر ہم اس میں جو لاجیکل ویلیوز ہے یعنی کہ ہم اس میں ڈال سکتے ہیں جس طرح یہ ہو گئے آپ دیکھ بھی سکتے ہو یہاں پر کافی سارے یہ چیمبر بنے ہوئے ہیں تو یہاں پر آپ کو بہت ہی اچھا اپشن مل رہا ہے تو سب سے پہلے آپ ایک سوجیشن جو ہے اسے اپنے ذہن میں یاد رکھیں آپ ابھی بیگینر ہو اگر بیگینر ہو تو آپ لوگوں نے ایسے کرنا ہے کہ یہاں پر آپ لوگوں نے ڈریک جو جمع ہے وہ نہیں کرنا ہے ڈریک جمع بالکل بھی نہیں کرنا ہے تو آپ لوگوں نے یہاں پر یعنی کہ یہ جو بٹن سے اسے یہاں پر ہی جو ٹیپ اپشن دیئے ہوئے ہیں یہاں پر ہی پہلے آپ لوگوں نے پریکٹس کرنا ہے اس کے بعد جب آپ لوگوں کو کچھ وقت ہو جائے گا پھر اس کے بعد آپ لوگ جو کی بورڈ سے ہے اسے استعمال کر سکتے ہو یہ کیوں پہلے اس طرح تھا آپ دیکھ سکتے ہو ابھی تو سیٹ ہو گیا وہ اس لیے کہ ہماری جو سیل تھی وہ چھوٹی تھی اسی وجہ سے یہاں پر اگر میں کلک کرو یہاں پر میں یہ جو فارمولا ہے میں اسے ڈیلیٹ کر دیا میں نے میں یہاں پر کلک کرتا ہوں اگر میں آٹو سم پر کلک کرو تو یہ جو لائنز ہے یہ تو یہ آٹو سم ہو جائے گی آپ دیکھ سکتے ہو اس طرح آپ اس طرح بھی سم کر سکتے ہو جس طرح ایکول میں سم لکھتا ہوں اس کے بعد میں کی بورڈ سے ٹھے پریس کرتا ہوں تاکہ جو بریکٹ ہے وہ آٹومیٹکلی آئے ہمارے پاس یہ جو سیل ہے یہ ابھی تو یہ سیلیکٹ ہوا پھر اسے ہم ایریس کریں گے آپ لوگوں کو بتانے کے لیے یہ جو سیل ہے یہاں پر ہے یہ سی یہ اس طرح یعنی کہ یہ جو کالم ہے یہ اسی ہے اور یہاں پر جو روز ہے اس طرح یہ ٹھین ہے یہاں پر ایٹ سے شروع ہوتا ہے فرض کریں میں نے ایسے کی بورڈ سے فرمولوں کو ایٹ کرنا ہے میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر جو سی آٹھ یہ سیلیکٹ ہو گیا میں چاہتا ہوں اس کے بعد آپ لوگ یہ جو سیمی کالم ہے یہ استعمال نہیں کریں گے سی آٹھو یہاں پر ایک ہوتا ہے کالم ایک ہوتا ہے سیمی کالم یہ ہو گیا کالم اس کے بعد یہ ہو گیا سیمی کالم اس کو اردو میں رابطہ بھی کہتے ہیں کسی جملے کو جونے کے لئے اسے رابطہ بھی کہتے ہیں تو آپ لوگوں نے یہ سیمی کالم استعمال کرنا ہے اس کے بعد آپ دیکھو یہاں پر ہمارے پاس آئی ہے تو میں آئی یہاں پر دوسرا دیکھ لیتے ہیں اس کا جو ہے چوبیس آئی چوبیس میں نے آئی چوبیس پر کلک کر دیا تو یہ پورا سلیکٹ ہوا یہاں پر یہ پورا سلیکٹ ہوا تو یہ جتنے بھی ہے یہ سارے کیا ہو جائیں گے یہ جمع ہو جائیں گے اس کے بعد بند کریں گے بریکٹ کیبورٹ سے انٹر تو ہمارے پاس ریزلٹ اس طرح آ گیا میں اس کو ایریس کر دیتا ہوں یعنی کہ کیبورٹ سے میں نے ڈیلیٹ کی پریس کی جس سے وہ ڈیلیٹ ہوا یہاں پر کیا ہے جو ریسلٹی یوزیٹ فرمولا ہے آپ وہ یہاں سے بھی دے سکتے ہو مزید یہ کہ یہاں پر یہ جو انسرٹ فنکشن ہے یہ بھی اگر آپ کی بورٹ سے یہ پریس کریں گے شیفٹ ایف تری یہ اس کا شارٹ کٹ ہے میں یہاں پر لگ بھی لیتا ہوں شیفٹ ایف تری میں یہاں پر ہوم میں جاتا ہوں میں اسے مرچ کر دیتا ہوں یہاں پر میں لگ لیتا ہوں شیفٹ یہاں پر پلس کیا ایف تری یہ دوستو یہ اس کی شارٹ کٹ ہے میں نے اس پر یہ بھی اپلائی کر دیا میں اسے تھوڑا بڑھا کروں گا شیفٹ ایف تری اوکے اب ٹھیک تو شیفٹ ایف تری سے کیا ہوگا یہ جو فرمولا کا یہ جو ایک باکس ہوگا شیفٹ ایف تری یہ آپ لوگ کے پاس آ جائے گا یہ جو فنکشن باکس ہے بلکل اسی طرح اس میں مختلف سارے فرمولے یہاں سے آپ کوئی سپیسیفک فرمولا ہو آپ لوگ وہ بھی یہاں سے چھوز کر سکتے ہو وہ آپ لوگ کی اپنی مرضی ہے مزید یہ آپ ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہو کیونکہ کہ ہم نے ابھی جو پروگرام کا انوائرمنٹ ہے جو بہت ہی بنیادی چیزیں ہیں اس پر بات کرنی ہے یہاں سے یہ ہے نیم منیجر اب یہ نیم منیجر کام کیا کرتا ہے فرض کریں یہ میرے پاس ایک ریفرنس ہے یہ اتنی میں ان سب کو سیلیکٹ کرتا ہوں اب یہ سی آٹ یہ یہاں سے سی آٹ سے لے کر تو اس لئے اس نے اس کا نام دے دیا یہاں پر ہم کھشٹن نیم بھی دے سکتے ہیں شاید یہ بات میں نے پہلے بتائی بھی ہو اگر نہیں بتائی ہے تو ابھی بھی میں بتا رہا ہوں یہاں پر یہ سی آٹ سی آٹ کس لئے کیونکہ کہ یہ سی اور یہ آٹ اس طرح اسی وجہ سے اس کا نام جو ہے وہ سی آٹ ہے فرض کریں میں یہاں پر نام دے دیتا ہوں فرمولا یا ہم کوئی دوسرا نام دے دیتے ہیں فرمولا یا فنکشن کوئی بھی نام ہوئی میں نے اس کو نام دے دیا فرمولا اوکے میں نے پہلے اس سے سیلیکٹ کیا تھا اب جسی میں نیم منیجر میں جاؤں گا تو یہاں پر یہ فرمولا ہے اس لئے کہ یہ ہمارا ایک ریفرنس ہے ریفرنس کی طرح ہے فرض کریں آپ لوگوں وی لک اپ فرمولا یوز کرتے ہوں وی لک اپ یہاں پر لک اپ ویلیو فرض کریں یہ آپ کا ہے لک اپ ویلیو لک اپ ویلیو اب اس کے بعد جو ٹیبل آ رہے ہیں ہم نے اس کو نام دیا تھا اب مجھے ڈیٹا چاہیے مجھے یہ تو سرچ کرنا ہے لیکن میں نے کس چیز میں سرچ کرنا ہے کن جوزہ پر سرچ کرنا ہے کونسی مارکیٹ میں سرچ کرنا ہے تو یہاں پر آپ اس طرح سمجھ لے کہ یہ جو سی آٹھ سے لے کر آئی ٹونٹی فور تک ہے یہ ہمارا مارکیٹ ہے تو میں نے اس مارکیٹ کو نام دیا تھا اگر آپ لوگوں کو یاد نہیں ہو میں اسکیپ کر دیتا ہوں میں نے اس طرح سیلیکٹ کیا تھا میں نے اس ایریا کو سیلیکٹ کیا تھا تو یہ یہاں پر میں ابھی لکھ لیتا ہوں وی لک اپ یہ ہو گیا اس کے بعد فرض کریں ہم نے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے بلکہ سرچ کرنا ہے اب یہ ہمارا ہو گیا لک اپ ویلیو اس کے بعد جو تھا ہمارا ریفرنس وہ میں نے نام دیا تھا فارمولا تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ فارمولا ہمارے پاس آ گیا اس کے بعد کاما کس کالم میں اور اس کے بعد ہوگا true and false تو یہی کس لیے یہ اس لیے یہ ہمارے آسانی کے لیے ہے یہ ریفرنس تاکہ ہمیں بار بار یہ جو ڈریگنگ ہے یہ نہ کرنا پڑے ہمارا جو کام ہو وہ ہم آسانی کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ کر پائیں تو یہ جو نئے منیجر ہے اس میں آپ کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہو نائے بھی لگا سکتے ہو اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہو آپ ان کو خود بھی ایکسپلور کریں اس پر پریکٹس کریں اس طرح سے کچھ بنائیں ٹھیک یہ تو ہو گیا نیم منیجر اس کے بعد یہ ڈیفائن نیمز ڈیفائن نیمز یہاں سے بھی آ پا یہی سیم ہے اس کے بعد شو فارمولا ہے چیک گیرہ رہا واش وینڈوز یہاں پر جو کلکولیشن وغیرہ ہے مزید اس میں کوئی ویسے ہر پروگرام کی جو انوائرمنٹ ہوتی ہے اس میں جو بھی چیز دیا ہوتا ہے وہ بیمانی نہیں ہوتا ہے فائدہ ہوتا ہے بٹ اس اے بیگینر جو میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں نے سب سے پہلے ان چیزوں پر عمل کرنا ہے اس پر پریکٹس کرنا ہے اب آپ لوگوں نے سیکھنا ہے وہ اس لیے کہ سب سے پہلے جس طرح میں یہ بات کرتا رہتا ہوں اپنی اس ایکسل کی ویڈیوز میں بھی کہ ہم اس کی جو سب سے پہلے ہیں انوائرمنٹ سیکھیں گے کہ انوائرمنٹ اس کے بعد پھر جو چیزیں ہوں گی جو ایڈوانس پھر اس کی جو ٹیپس ایڈ ٹریک سے پھر وہ ہم انشاءاللہ سیکھیں گے دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے کافی ہیلپل ثابت ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو اور سیکھنے کو اس میں کچھ چیزیں ملے ہو تو اس ویڈیو کو کریں